السلام علیکم ناظرین ناظرین انڈیا چائنہ کشیدگی میں ایک سٹپ انڈیا اور آگے بڑھ گیا ہے اور آہرکار وہ کام ہو گیا ہے جو امید نہیں کی جا رہی تھی لیکن وہ ہو گیا اس دنیا میں معاشی لحاظ سے چائنہ کو جھٹکا دینے والے ملکوں میں انڈیا بازی لے گیا ہے کیونکہ انڈیا نے کئی چائنیز موبائل ایپس کو انڈیا کے لیے بین کر دیا ہے اور یہ کام کر کے انہوں نے چائنہ کی آئی ٹی انڈسٹری کو اچھا حاصلہ جھٹکا دیا ہے باقی دوسری ایپس کو چھوڑیں انڈیا نے سب سے مشہور ایپ جو چائنہ کی بین کی ہے وہ ہے ٹک ٹاک جس کا بڑا چرچہ ہے اور ٹک ٹاک کے علاوہ انڈیا نے چائنہ کی تقریباً 59 موبائل ایپس کو انڈیا میں بین کر دیا ہے اور وجہ یہ بتائی ہے کہ انڈیا اور چائنہ کی بارڈو ٹینشن کی وجہ سے ان کو انڈیا میں بین کیا جا رہا ہے تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ایوری ڈی ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹ سے ضرور کریں تو دوستو انڈیا اور چائنہ کے معاملے میں ٹک ٹاک کو بین کرنے کا معاملہ بہت پہلے سے زیر بحث تھا پہلے بھی یہ بات یہ مطالبہ انڈیا میں کئی لوگوں کی طرف سے سامنے آ چکا تھا کہ چائنہ کے ایکشن کی وجہ سے ٹک ٹاک کو انڈیا میں بین کیا جائے پہلے بین نہیں کیا گیا لیکن آہرکار حالات یہاں تک آ گئے کہ انڈیا کی حکومت نے یہ کڑوا گھونٹ لیا حاصل طور پر یہ چائنہ کے لیے کڑوا گھونٹ ہے لیکن چونکہ اب یقینی طور پر چائنہ بھی جوابی طور پر کوئی قدم اٹھائے گا اس لیے یہ انڈیا کے لیے بھی ساتھ پرابلم کا باعث بنے گا فیلحال تو جو 59 ایپس چائنہ کے انڈیا کے اندر بلوک کیے گئے ہیں بین کیے گئے ہیں اس سے موجودہ جو صورتحال ہے فیلحال تو چائنہ متاثر ہو رہا ہے اب انڈیا میں ٹک ٹاک پہلے بین کرنے کا معاملہ اپرل 2019 میں مدراس ہائی کورٹ نے انڈیا کی حکومت کو آرڈر دیا کہ ٹک ٹاک کو بین کیا جائے اس سے فہاشی پیدا ہو رہی ہے اور یہ وہ اور بھی بہت ساری انسٹریکشنز دیں جس سے انڈیا میں ایک حال چل پیدا ہو گئی کیونکہ انڈیا میں ٹک ٹاک پاکستان سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ بڑے آفیسر بیورو کریٹس ٹائپ کے لوگ بھی ٹک ٹاک کو یوز کرتے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 2019 میں موبائل ایپس جتنے ڈاؤنلوڈ ہوئے ان میں ٹک ٹاک سب سے اوپر ہے اور پوری دنیا میں تقریبا 80 سے 90 کروڑ لوگ ٹک ٹاک کو یوز کرتے ہیں جن میں سے صرف 55 سے 60 کروڑ لوگ اکیلے انڈیا کے اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ٹک ٹاک کی ورلڈ مارکٹ کیا ہے اور انڈیا کی مارکٹ کیا ہے ٹک ٹاک کا سب سے بڑا یوزر جو ہے وہ انڈیا ہے تو جب انڈیا نے ٹک ٹاک کو بین کیا ہے تو اس سے چائنہ کو اچھا حاصل ایک دھچکہ لگے گا کیونکہ اگر 85 سے 90 کروڑ آپ کے ٹوٹل یوزرز ہوں اور ان میں سے 55 کروڑ فوری طور پہ استعمال کرنا بند کر دیں تو اس سے اگلے دن اس کی مارکٹ ویلیوں میں کتنا فرق پڑ جائے گا وہ آسمان سے زمین پہ آگرے گی اور انڈیا کی حکومت نے بین کرتے ہوئے الیگیشن یہ لگائی ہے کہ ٹک ٹاک ہماری جسوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے ہمارا ڈیٹا چوری ہوتا ہے کیونکہ ایک سوہ عرب کے ملک میں تقریباً 55 سے 60 کروڑ لوگ اگر ٹک ٹاک پہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں تو ان کے موبائل نمبرز ان کی تصویریں ان کے ویڈیوز ان کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ چائنہ کے پاس سیکیور ہیں اور اگر چائنہ چاہی تو ان چیزوں کو انڈیا کے حلاف کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے یہ انڈیا کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ سیکیورٹی کو کمپرومائز کر رہا ہے جب سے یہ لدہ کا ایشو شروع ہوا ہے یہ ٹک ٹاک کو بین کر کہ انڈیا نے چائنہ کو ابھی تک سب سے بڑا جھٹکا دیا ہے ورنہ اس سے پہلے جتنے جھٹکے دیئے ہیں وہ چائنہ نے ہی انڈیا کو دیئے ہیں اس کے علاوہ انڈیا نے فرانس سے رابطہ کیا ہے کہ ہمیں فوری طور پر ایمرجنسی میں چھے رفیل تیارے چاہیے ہیں اور وہ ستائیس جولائی کو انڈیا کو ہینڈ آور کیے جا چکے ہیں کیونکہ انڈیا نے فرانس سے ایمرجنسی میں رفیل لینے کے لیے اسرائیل کی سفارش ڈلوائی تھی تو اسرائیل کو فرانس انکار نہ کر سکا انڈیا کو تو شاید وہ چائنہ کے پریشر پر انکار بھی کر دیتے تو ناظرین اس کے علاوہ روس سے اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم لینے کے لیے جو کہ اگلے سال ملنا تھا انڈیا نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں فوری طور پر جتنی جلدی ہو سکے ایک یا دو مہینے کے اندر اندر ہمیں یہ میزائل سسٹم پروائیڈ کیا جائے دوسری طرف چین یہی میزائل سسٹم لدہ میں لگا چکا ہے اور چین نے روس سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ انڈیا کو میزائل سسٹم دینے سے پہلے یہ اشورٹی لی جائے کہ یہ میزائل سسٹم چین کے حلاف جنگ میں استعمال نہیں ہوگا تو یہ تو جنگ کے حالات ہیں فیلحال آپ صرف ٹک ٹاک کو ہی لے لیں پچھلے سال تین اپریل دو ہزار انیس کو مدراز ہائی کورٹ نے اس کو بین کیا تو اتنا شدید احتجاج ہوا باکہ چوبیس یا پچیس اپریل کو بائیس یا تئیس دن کے بعد ہی یہ بین دوبارہ انڈیا کی حکومت کو لفٹ کرنا پڑا یعنی اتنے زیادہ لوگ ٹک ٹاک عجوز کرتے تھے کہ ان کا بغیر ٹک ٹاک استعمال کی یہ گزارہ نہیں ہو رہا تھا اور ٹک ٹاک کا فائدہ انڈینز کو یہ ہے کہ وہ موڈلنگ کرتے ہیں ٹک ٹاک سے بہت سارے سٹارز ہالی وڈ کے پروڈیوسرز ڈائریکٹرز کی نظر میں آتے ہیں وہاں سے وہ سٹارز بن جاتے ہیں ہر گھر میں انڈیا میں ٹک ٹاک استعمال ہو رہا ہے اس سے سٹارز اُبرتے ہیں اور اس سے انڈیا کا بھی فائدہ ہو رہا تھا تو ناظرین یہ انڈیا کا جو ایکشن ہے یہ چائنہ کے لیے حدرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اب آہستہ آہستہ امریکہ کے پریشر سے ہر ملک آہستہ آہستہ چائنہ کے حلاف کھڑا ہوتا جائے گا چائنہ کے اندر وٹس ایپ استعمال نہیں ہوتا بلکہ وی چیٹ استعمال ہوتا ہے اور وٹس ایپ کے اوپر پبندی لگائی جائے چکی ہے لہٰذا جتنا بزنس ہے چائنہ کا وہ وی چیٹ کے اوپر ہوتا ہے تو اب دوسرے ملک اگر وی چیٹ کو بلوگ کر دیں یا اس طرح کا کوئی کام کر دیں تو چائنہ سے بزنس ہونا مشکل ہو جائے گا اس طرح کے حالات میں امریکہ بہت زیادہ خوش ہوگا کیونکہ انڈیا نے چائنہ کو ایک جھٹکا دیا ہے جو کہ امریکہ کی دل ہوایش تھی تو اب باری ہے چائنہ کا جواب دینے کی کہ چائنہ ٹک ٹاک کو بین کرنے کا کیا جواب دیتا ہے اور ناظرین یاد رکھیں کہ چائنہ اس کا اتنا حطرناک جواب دے گا کہ انڈیا کو سمجھ لگ جائے گی تاکہ کوئی دوسرا ملک چائنیز پروڈکٹس کو بین کرنے کا سوچ بھی نہ سکے اور یہ چائنہ کے لیے کرنا مجبوری ہے کیونکہ چائنہ اگر انڈیا کی اس حرکت کا جواب نہیں دیتا تو دوسرے ملک بھی ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو چائنہ کو مزید نقصان ہوگا کیونکہ اس کے بعد موڈی پہ پریشر پڑنا شروع ہو جائے گا کہ چائنہ کی موبائل کمپنیز جو ہیں جیسے ہواوے وغیرہ تو ان کو بین کیا جائے تاکہ چائنہ کو مزید نقصان پہنچا جا سکے لیکن چائنہ ایسا کچھ کرنے سے پہلے پہلے انڈیا کی اس حرکت کا جواب ضرور دے گا تو اب یہ یاد رکھ لیں کہ آئندہ چند دنوں میں آپ کو انڈیا اور چائنہ کی ٹینشن مزید بڑھتی نظر آئے گی اور مستقبل قریب میں دونوں ممالک کی جنگ ہوتی بھی نظر آئے گی تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جنگ کا کیا حال ہوتا ہے لیکن پاکستان کو اس جنگ میں شریک ہونا پڑے گا کیونکہ پاکستان کبھی اس سے علیہ دار نہیں رہ سکتا تو دوستو ایوری ڈی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ